مولانا یا صاحب الاسر والزمان الغاؤس 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 ادرکنا 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 اصعات اصعات اصعا الاجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللذی کان موجوداں قبل حدوث الاشیاء ویبک بعد فناہ الاشیاء وصلاة و السلام علی رسولِهِ الكریم وخاتمِ النبیجین عبل قاسمِ محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وصلاة و السلام و تحییت و الیکرام علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیجین المظلومین المنتقبین المعصومین اللذین ازہب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطہیرا ولانت اللہ اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہو لا الہ اللہ والملائکات وعول العلم قائم بالکست سلوات پڑیئے بلندہ وصلاة آج کی صفحہ آدہ صفحہ انتظار اور اس صفحہ انتظار میں حاضر تمام متلاشیان ہدایت و معرفت اور ان کے دلوں میں موجود وہ حرارت جو انہیں کربلا کے ذروں سے تمسک سے ملتی ہیں اس کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارس کے حضور جو پردہ غیب میں حقیقت کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹھائے اور کعبہ کی چھت سے اپنی زیارت سے عالمین کو مشرف کروا کر اختتام انتظار کا اعلان کرے حضرین محترم موالیان ولیہ حق چوکہ اسلامی عقائد کا منبع مرکز سرچشمہ توحید ہے اور توحید چوکہ ملت مسلمہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ متفقہ کلمہ ہے اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے ملت مسلمہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے پر لیکن توحید سمجھانے میں اور سمجھنے میں ملت مسلمہ میں اختلافات ہیں میں اس طرف نہیں جاتا کہ یہ اختلاف کیوں ہوئے یہ بہت طویل بات ہے ورنہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنا تعرف سورہ فاتح سے لے کر عوزتین تک جہاں سے عوزتین آغاز ہوتا وہاں تک تو کروایا ہے لیکن پھر بھی اختلافات رہے کوئی خود کو معحد سمجھتا رہا اور دوسروں کو مشرق سمجھ طرح شرق کی تعریف پر مسلمان جمان نہ ہو سکے اور پھر شرق سے ہی توحید کو سمجھ نہیں کوشش کی گئی حالانکہ شرق سے توحید سمجھ نہیں آتی توحید سمجھ آئے تو پھر شرق سمجھ آتا شرق سمجھ لیں تو پھر توحید نہیں سمجھ شرق کیا وہ ہواہدہ اللہ شرق ہے اس کا کوئی شرق نہیں ہے وہ آہد ہے وہ سمجھ ہے وہ لم یلد ہے وہ لم یلد ہے وہ علا کل شہن قدیر ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ غفار ہے وہ ستار ہے وہ جبار ہے وہ عظیم ہے وہ علی ہے وہ عظیم ہے وہ علی ہے لیکن توحید سمجھنے میں پھر بھی لوگوں سے غلطیاں ہوئیں لوگ توحید نہ سمجھ سکے توحید سمجھنے کے لیے جس دروازے پہ جانا چاہیے تھا اس دروازے کے راستے میں کچھ رکاوٹیں استبدات نے سامراج نے کھڑی کر دی تاکہ نہ لوگ اس دروازے تک جائیں نہ انہیں توحید سمجھ آئے اور توحید سمجھ نہیں آئے گی تو ملت مسلمہ تقسیم رہے گی اور یہ سازش آج کی نہیں ہے پرانی تھوڑی زحمت آج میں آپ کو دوں گا خاموشی سے ذرا سن لیجئے مفادات کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے یہودیوں نے جو شرک کیا وہ بھی ایک سازش تھی جنابی عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا مانا گیا وہ بھی ایک سازش تھی یعنی اختیار خداوندی کو چیلنج کر دیا کہ اللہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا نہیں کر سکتا حالانکہ وہ کتاب جو سرکار دو عالم پر نازل ہوئی اور پھر مسیحی سرکار دو عالم سے پوچھنے آئے کہ آپ کا عیسیٰ کے متعلق کیا خیال ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل پر اتری ہوئی آیت کی تلاوت کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم ہے اللہ کے نزدیک آدم کے ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں عیسیٰ کی ماں تو ہے باپ نہیں ہے یعنی سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ جو باپ اور ماں دونوں کے بغیر تخلیق کر سکتا ہے وہ صرف باپ کے بغیر بھی تخلیق کر سکتا ہے لیکن سمجھنے والے نہیں سمجھے اور وہ سادش جاری رہی پھر یہ سادش بڑھتی 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 یہاں تک پہنچی کہ جب مقابلہ نہ ہو سکا تو پھر نئے نبی بنا لیے گئے نئے نبی بنا لیے گئے اور یہ مثال پرانی ہے پہلے خدا بنتے رہے پھر لوگوں نے دعوی نبوت کرنا شروع کر پھر لوگوں نے دعوی امامت کرنا شروع کر دیا تو یاد رہے کہ دعوی نبوت بھی کفر ہے دعوی توحید بھی کفر ہے اور اللہ کے بغیر دعوی امامت بھی کفر ہے آپ نے گاور نہیں فرمایا میں کچھ کہہ گئے ہوں آپ سے تو یہ اختلافات ہیں ان اختلافات پر گفتگو بیٹھ کر ہونا چاہیے اور پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے تنازعات کی ذات میں نہیں ہونا چاہیے جب اختلافات اس قدر ہیں کہ کوئی بندہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ جب جناب آدم زمین پر آئے روایات ہوں گی لیکن روایات میں تضادات ہوتے ہیں تناقص ہوتا ہے روایات میں لکھنے والے بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں وہ کسی وقت کسی کیمپ میں بیٹھے ہوتے ہیں کیمپ سمجھ لیں کیمپ کیا ہوتا ہے ذہن کا ایک فکری خیمہ ہوتا ہے اس میں انسان بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کے مطابق سوچتا ہے اسے یونانی زبان میں کتارسس بھی کہتے ہیں اور پھر یہ انگریزی میں بھی آگیا ہے کہ جو وہ کتارسس اس کو ماحول سے ملتا ہے وہی وہ لکھ دیتا ہے کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جناب آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو وہ کتنے سال کے تھے توجہ فرمارے ہیں جب زمین پر آئے تو وہ کتنے سال کے تھے لیکن ایک بات تو تیہ ہو گئی ہے اور یہ میرا مجمع بغاور اس فکرے کو سن کے ابھی اسی وقت پہلے لفظ سے مجلس میں شامل نہیں اس سے زیادہ ہو جائیں گے کہ جناب آدم علیہ السلام پر تو سارے بندے متفق ہیں کہ اللہ کے پہلے نبی پر بچپن نہیں تھا آپ نے غور ہی نہیں فرمایا اللہ کے پہلے نبی پر بچپن نہیں تھا مبتدی وہ تھے ہی نہیں مبتدی وہ تھے ہی نہیں ایسا نہیں کیا اللہ نے کہ جناب آدم کو بنائے پھر ان سے سردے کروائے پھر انہیں سردے سکھائے پھر انہیں تسبیح و تحلیل میں رکھے یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے کہ اسے سردہ کرو نہیں آدم کو سردہ اس وقت ہوا ہے جب ابھی آدم نے کوئی سردہ نہیں کیا تھا آپ بیدار ہیں تو ذرا ساتھ چلیے گا جناب آدم کو جو پہلا سردہ ہوا ہے وہ اس وقت ہوا ہے جب جناب آدم نے ابھی کوئی سردہ نہیں کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ جناب آدم کو ہونے والا سجدہ ظاہری کردار کی وجہ سے نہیں تھا اس منصب کی وجہ سے تھا جو اللہ نے دیا تھا جو اللہ نے انہیں دیا تھا اور پھر ایک مختصر سا مباحثہ قرآن میں ہے مباحثہ اسے کہلیں سوال کہلیں مباحثہ تو تب ہوتا جب دونوں طرف سے اس پہ دلائل ہوتے ہیں ایک طرف سے دلیلیں تھیں اور ایک طرف سے مبند کروایا گیا تھا خاموش کروایا گیا تھا انہیں کہا گیا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کہنا فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا اتجعل کیا تو اسے بنائے گا من يفسد جو فساد کرے گا ویس فِ خُد دِمَا اور لہو بہائے گا توجہ فرمائیے اللہ رب العزت نے اتنے بڑے اعتراض کا جواب ایک لائن میں دے دیا پھر کوئی فرشتہ نہیں بولا اللہ نے فرما دے اینی آلمو مالا تعلمون جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے اس کا مطلب ہے توہید کے سامنے سجدے کی حقیقت ہی یہی ہے کہ یہ سوچ کے جھکو جو وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے جی آپ سلامت رہیں یہی سجدے کی حقیقت ہے جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے اور فرشتوں نے لاعلمی کے اتنا بڑا فکرہ کہہ رہا ہوں میں چمن ابباس کی اس بارگاہ میں کہ آپ کئی عشرے بھی اسے یاد رکھیں توجہ ورمائیے تو یہ فکرہ بھولنے والا نہیں ہے فرشتوں نے لاعلمی کے اعتراف کے ساتھ جناب آدم کو سجدہ کر لیا اور سجدے کا ارتقاء ہوتا گیا ترقی کرتا گیا سجدہ سجدہ ترقی کرتا گیا آدم کو ہونے والا سجدہ لاعلمی کے اعتراف کے ساتھ تھا اور جو سجدہ تمام کام تر علم کے ساتھ ہوا اسے سجدہ حسین کہتا ہے آپ سلامت رہیں آپ کے زندگی بہت شکریہ جتنے خوبصورت آپ سن رہے ہیں یہ آپ کا ہی خاصاہ ہے آپ کا ہی حصہ ہے سردار صاحب آگے آجائیں اندر آجائیں 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 اور آگے آجائیں رستہ دے دیں رستہ دے دیں رستہ بنا دیں آجائیں 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 سامنے سا نئی اتفاق ہوا پھر جناب آدم کی حیات تیبہ پر اتفاق نہیں نبیوں کی حیات تیب ہوتی ہے اور یہ نبیوں کی حیات کو تیب میں اپنی عقیدت میں نہیں کہہ رہا اپنے عقیدے میں کہہ رہا ہوں پھر سن لیں میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا میں عقیدے میں کہہ رہا ہوں یہ عقیدت اور عقیدہ اور ہوتا ہے عقیدت آپ کی یہ ہے کہ آپ آتے ہیں سید کا ہاتھ پکڑتے ہیں چومنے لگتے ہیں کیونکہ اندازہ نہیں ہے نا یہ ہاتھ چومنا کیا ہوتا ہے وہ آپ چوم لیتے ہیں اگر آپ کو پتا ہونا ہاتھ چومنا کیا ہے تو پھر آپ کبھی کسی کا ہاتھ نہ چومیں ہاتھ معصوم کا چوم آ جاتا ہے ہاتھ چومنا بیعت کے برابر ہے مشکل بات ہے ممبر سے کوئی نہیں کرے گا بندے ڈرتے ہیں ہاں عقیدت میں ہاتھ چوم لیتے ہیں میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں میں عقیدے میں کہہ رہا ہوں نبیوں کی حیات طیب ہوتی ہے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ جو عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اور علی پر ایمان رکھتا ہے تو ہم اسے طیب زندگی عطا کریں گے اس کا مطبع ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے نماز علی پر ایمان کے ساتھ پڑے تو زندگی نجس نہیں طیب ہے جیئے آپ سلامت رہے ہیں آپ کی زندگی ہے بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں بہت خوبصورت سن رہے ہیں یہ عنوانات کم لوگ سنتے ہیں یا آپ کا خاصہ ہے آپ اتنے اچھی انداز میں سن رہے ہیں پھر اختلاف اس پر بھی ہیتے طیبہ کتنی ہیں نئی زمجے لوگ کے ہیتے طیبہ کتنی ہیں کتنے سال عرش پر رہے کتنے سال زمین پر رہے اختلاف رہا اتنے سال اتنے سال تو جو مصطفی کے بعد مصطفی کے سامنے بنائیں جب تمہیں اس کی حیات کا نہیں پتا یار میں نے کیا کہہ دیا جو مصطفی کے سامنے بنائیں اور یہ سامنے بننے والی بات بھی میں نے عقیدت میں نہیں کہی میں نے عقیدے میں کہی ہے اور عقیدہ میں نے قرآن سے لیا ہے قرآن کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَإِذْكَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَا میرا حبیب یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میرا حبیب یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یاد کب کروایا جاتا ہے یاد تب کروایا جاتا ہے جب کوئی واقعے پہ موجود ہو اس کا مدب ہے آدم بن رہے تھے حسنین کا نانا دیکھ رہا تھا جیئے آپ سلامت رہے ہیں آدم بن رہے تھے حسنین کے نانا دیکھ رہے تھے تو تعیون نہیں ہوا جب جناب آدم کی حیاتِ طیبہ کا تعیون آپ سے نہیں ہوا کہ وہ کتنی تھی روایات لکھنے والوں نے اپنی اپنی مرضی سے اپنے اپنے مفاد کے مطابق روایت لکھ دی کسی نے انیس سو لکھ دیا کسی نے نون سو لکھ دیا کسی نے نون سو سال کی محنت لکھ دی پھر جناب نو آگئے ہیں شیس بھی ہیں ادریس بھی ہیں پھر جناب نو آگئے آدم ثانی آگئے جناب نو کی حیاتِ طیبہ پہ بھی اتفاق نہیں کہ وہ کتنے سال زمین پر رہے نبیوں کی حیات پہ گفتگو کرتو ہے میں یہ نہیں کہتا وہ کتنے سال زندہ رہے وہ کتنے سال زمین پر رہے پھر اس کے بعد آپ چلتے جائیں فیصلہ ہوتا جائے گا پڑتے جائیں بھئی حد تو یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن ماخذ ہے سب سے بڑا ماخذ تو قرآن ہے نا بولو سب سے بڑا مستر تو قرآن ہے علم کا سب سے بڑا زخیرہ تو قرآن ہے تو قرآن میں کل نبی کتنے ہیں تو قرآن سے نبی دکھاؤ نا توجہ قرآن سے نبی دکھاؤ سوہ لاکھ نبی قرآن سے نکال کے دکھاؤ چھبیس نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں باقی کا نہیں ہے تمہیں باقی نبی قرآن سے نہیں ملتے ہمیں کہتے ہو حسین کا گھوڑا دکھاؤ سوہ لاکھ نبی ہیں قرآن سے گھوڑا دکھاؤ چلو اگر قرآن سے گھوڑا دیکھ نہیں ہے تو میں دکھا دیتا ہوں قرآن نے گھوڑا دکھایا ہے قرآن نے گھوڑا دکھایا ہے قرآن نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں بلکہ گھوڑوں کی نہیں گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھائی ہیں اور تمہیں پتہ وہ چنگارییاں کونزی ہیں چنگارییاں وہ نہیں ہیں جو اٹھیں اور بج جائیں چنگارییاں وہ ہیں جو اٹھیں اور اللہ کے مخالفوں کو جلا دے وہ حسین کے گھوڑے ہیں توجہ اے صاحب ہو اور پھر قرآن نے جناب سالے کے ناکے کا ذکر کیا اور جناب سالے کے ناکہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے قطعن یہ نہیں کہا سالے کی اونٹنی تھی ناکت اللہ ہے سکیہا سالے کی نہیں اللہ کی اونٹنی ہے اور تم نے اللہ کی اونٹنی کو مارا ہے جنہوں نے مارا ہے انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو مارا ہے بدلہ اللہ لے گا جنہوں نے سالے کی اونٹنی کو مارا ہے بھئی توجہ جس پر سالے نے بیٹھنا تھا جس پر سالے نے بیٹھنا تھا جنہوں نے اسے مارا اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے اور جو مصطفیٰ پر بیٹھا جنہوں نے اسے مارا اس کا بدلہ بھی اللہ کے ذمہ تو تائین کرتے جائیں آگے بڑھتے جائیں اب آگے آ جائیں جناب یوسف پہ چلے پہلے جناب ابراہیم پہ جناب ابراہیم جب خواب سنا رہے ہیں خواب تو جناب ابراہیم نے دیکھا جناب اسمائیل نے زبا ہونے والے نے خواب نہیں دیکھا زبا کرنے والے نے دیکھا زبا ہونے والا زبا کرنے والے کے خواب پہ زبا ہونے کے لئے تیار ہے یہ یقین ہے یہ فیت ہے یہ آگا مظر یہ حجت کا رشتہ ہے حجت کو حجت کی خبر ہوتی جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا آو آو بھائی آو بھائی شاہ بھائی اور آجی 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 جناب ابراہیم بیٹے سے کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن بیٹے میں نے نوم میں دیکھا ہے نوم میں اب نوم کا ترجمہ خواب کر لو مثل خواب تو رویا ہوتی ہے دیکھنا وہ کہہ رہے ہیں انہی انا فی المنام میں نے نیند میں دیکھا ہے انہی ازبا ہوکا میں تمہیں زبا کرتا یہاں تک بتا دیا اب بیٹا ہے جناب اسمائل بیٹے ہیں اور بیٹے سے پوچھنے ہیں فنزر ذرا بتاؤ توجہ کرو مازہ ترہ تم میرے خواب کو کیسے دیکھتے ہو یہ ترہ آرہ سے ہے آرہ کے معنی دیکھنا ہے تم میرے خواب کو کیسے دیکھتے ہو تو جناب اسمائل کہہ دیتے ہیں خواب آپ نے دیکھا ہے میں نے کیا دیکھنا ہے تو جناب اسمائل کا جواب کہاں لکھا جائے قرآن کے سوا کہاں لکھا جائے گا جناب اسمائل نے اپنے بابا جان سے کہا بابا جان یا آبتی یا بابا جان افحال کیجئے ماتو عمر جس کا حکم ہو ہے باپ کہہ رہا ہے میں نے نیند میں دیکھا ہے بیٹا کہہ رہا ہے جو کیجئے جس کا حکم ہو ہے بیٹے کو پتا ہے باپ کا خواب خواب نہیں اللہ کا حکم ہے توجہ 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 یاد رکھئے گا اور ایک بات میرے رسول میں ممتاز ہے جو باقی سارے نبیوں میں نہیں میرے نبی کا کوئی کام بھی خواب کی بنیاد پر نہیں چھا باش بھئی جنہوں نے یہ فکر میرے نبی کا کوئی کام بھی خواب کی بنیاد پر نہیں میرا نبی جب بھی اللہ سے ملا ہے جاگتے ہوئے ملا ہے حیدرہ جاگئے جب بھی اللہ سے بات ہوئی ہے عالم بیداری میں ہوئی ہے عالم خواب نہیں بیٹے کو خواب سنایا بیٹے نے کہا یابتی افعال بابا جان کیجئے ماتو مر جس کا آپ کو حکم ہے ستاج دونی آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا من السابرین سابرین میں سے یعنی یہاں بھی کسی اور گلوں میں شامل ہونے کی حسرت ہے یہ باپ بیٹا عجیب تاریخ برتب کر گئے کبھی کعبہ کی دیواریں بناتو وہے کہہ دیا ربنا وجالنا مسلمائن لکھ ومن ذریعتنا امتا مسلمتا لکھ ویسے مسلم بنا جیسی ذریعت میں ہیں کبھی کہہ گئے ویسے سابر بنا جیسے ذریعت میں ہیں اس کا مطلب ہے سابر بھی ان کے بعد ہیں سابرین کا سلسلہ بھی آگے مسلمین کا سلسلہ بھی آگے پھر جناب عمر علیہ السلام نے تیاریاں شروع کر دیں بیٹے سے پوچھ لیا نا یہ جو آپ کہتے ہیں نا رائے دیں اپنی رائے رائے بھی رائیت سے یعنی یہ نکتہ نظر کیا وہ رائے بھی آپ اسی لئے لیتے ہیں کہ آپ اسی کس طرح دیکھتے ہیں بیٹے کی رائے لے لی فیصلہ کر لیا تیاریاں شروع کر دیں چھوری تیز کر لی اتنی چھوری تیز کی جتنی بیٹے سے محبت تھی اس فکرے کو میں کس طرح کھول اتنی چھوری تیز کی جتنی بیٹے سے محبت تھی پھر چھوئی چھپائی جناب ابراہیم نے چھوئی چھپائی چھپا کے لے کے چھوئے کھول کے نہیں لے کے چھوئے اور زوجہ کو بتا کے گئے بیٹے کو لے جا رہا ہوں پوچھا کہاں فرمایا دوست سے ملوان کہاں لے جا رہا ہوں بات سچی ہے خلیل اللہ ہے نا اللہ کے خلیل ہیں خلط کے وارث ہیں تو خلیل ہیں خلیل کے معنی دوست ہوتے توجہ برمائی مقام ابراہیم ہو تو خلط ہوتی مقام مصطفیٰ ہو تو محبت ہوتی خلط میں اور محبت میں فرق ہوتا ہے خلط اور محبت کا فرق بتاؤں خلط کہتی ہے میں آجاؤں محبت سے کہا آجاؤ نا جاگو یار اس سے آسان نہیں کر سکتا نا یہ یہ بہت آسان ہے یہ بہت آسان کرتی خلط دوست سے ملوانے جا رہا ہوں پھر لے گئے جناب اسماعیل کو اپنی آنکھوں پہ اپنی آنکھوں پہ پٹی بانگنی یہ آسرا تھا یہ دلاسا تھا ورنہ نبوت کی آنکھوں پہ پٹی بنتی ہے آپ نے گوھر نہیں فرما یہ تشیعہ کا عقیدہ نبوت ہے نبوت کی آنکھوں پہ پٹی بنتی ہے یہ اللہ کی انتظامات تھے آنکھوں پہ پٹی بانگ لی جناب اسماعیل کو لٹا لیا اب بند رسی کہیں جو مرضی کہیں کہتے جائیں لٹا لیا گردن پہ چھوڑی رکھ مکمل کر گردن پہ چھوڑی رکھ لی چھوڑی توڑی سی رگڑ دی کہ انتظام ہو گیا انتظام ہو گیا جناب جبرائیل علیہ السلام دنبا لے آئے جناب اسماعیل کو اس طرح سے چشم زدن سے پہلے جناب جبرائیل نے اٹھا لیا کہ جناب ابراہیم کے ہاتھ لہو سے بھیگتے رہے چھوڑی چلتی رہی آئے 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 لہو سے ہاتھ بھیگتے رہے چھوڑی چلتی رہی سمجھتے رہے بیٹا زبا ہو رہا ہے الحمدللہ کہہ کے آنکھوں سے پٹی اتاری اسماعیل مسکرہ رہے تھے شاباش اسماعیل مسکرہ رہے تھے دنبا زبا ہوا پڑا تھا اب وہ جو دنبا زبا ہوا ہے اس کا شجرہ مجھے کوئی بتا دے نہیں آپ پیچھے رہ گئے وہ جو دنبا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر زبا ہوا ہے اس کا شجرہ مجھے بتا دے وہ کس بھیڑ کا بچہ تھا وہ آیا کہاں سے تھا اور جناب جبرائیل زمین سے کسی باڑے سے اٹھا کے لائے تھے نا 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 تین دن آپ تین دن آپ توجہ دنبا سنبھال کے نہ رکھیں پاکیزہ غزہ پر تو اس کی قربانی نہیں ہوتی تو کسی باڑے سے تو نہیں اٹھانا تھا تو قربانی کے لئے عرش سے دنبا آیا لائے جبرائیل میں حیران اس بات پہ ہوں مصطفیٰ کے پسینے کے لئے دنبا آ جائے تو اتراز کسی کو نہیں مصطفیٰ کی محبت کے لئے دو کرتے آ جائیں تو تکلیف سب کو ہے دنبا ویدار رہی ہے دنبا آیا دنبا زبا ہو گیا جناب اسمائیل بچ گئے اتمام نہیں اور پھر اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کے دل کو تسلی دی اور کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِهِنَ عزیم ہم نے اسے زبِعِ عزیم میں بدل دیا تیری قربانی ہو گئی پھر اس کے بعد سلسلہ چلے میں شباب میں تھے جب زبا کا حکم شباب کی سرات پہ قدم رکھ رہے تھے اور جب جناب عیسیٰ کی باری آئی تو جناب عیسیٰ تو گوت میں تھے بچے تھے جب وہ بولے جناب عیسیٰ بچے تھے تو بولے نا بولے کیا ہیں فکت یہ قرآن اشارہ ہی ہے جناب عیسیٰ کیا بولے ہیں کہہ رہے ہیں انہی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اپنے بچوں سے پوچھو کس کے بندے ہو انہیں یہ بھی نہیں پتا کس کے بچے ہیں اپنے تین دن کے چار دن کے پانچ دن کے چھے دن کے مریم کی گود میں پڑے ہوئے کہنے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اغوش مریم کا معجزہ منظور ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا نہیں جب علی پوچھ رہے ہے تہرات پڑھوں زبور پڑھوں انجیل پڑھوں قرآن پڑھوں چل اجاز علی نہ مان کمال دست مصطفیٰ مان کمال دست مصطفیٰ ہی مان جا لیکن وہاں بھی گواہی کے بعد معاملہ گڑبڑ ہوا ہے گواہی کے بعد پھر لوگوں نے کہا نہیں عیسیٰ لگا بیٹا کہنے ہی رہے آج بھی یعنی گواہی بھی ہو گئی وہ کہہ بھی گئے میں عبداللہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے تو میں آپ عیسیٰ کے ہاتھ میں تھی کوئی مورخ مجھے بتائے کہ عیسیٰ آگوش مریم میں پڑے تھے اور انجیل ان کے ہاتھ میں تھی نہیں کہتے ہیں وجود عیسیٰ کتاب تھا اگر وجود عیسیٰ کتاب تھا تو جس کے وجود سے عیسیٰ کو وجود ملا ہے وہ چالیس سال بعد صاحب کتاب نہیں وہ پہلے دن سے وارث کتاب ہے اور جنابی عیسیٰ کے بعد تو گڑبڑ ہوئی ہے لیکن یاد رکھئے گا رسول کے بچوں کی قربانیوں کے بعد پھر گڑبڑ نہیں ہوگی یہ فکرہ میں کیا کہہ گئے ہوں آپ سے رسول کے بچوں کی قربانیوں کے بعد پھر گڑبڑ نہیں کل آپ نے تابوت نہیں دیکھ دو وہ بھی دو قربانیوں تھی توجہ یعنی آل محمد نے بتایا کہ توحید کے لیے گم ہونا بھی پسند ہے رہے ہیں آپ یوسف بچھڑے تو یاکوب روئے اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے آنکھ سفید ہو گئیں رو رو کے بی بی رکیہ کے بیٹے بھی گم گئے اتنا نہیں روئیں یہ ازاداروں کے لئے لاہور والی شہزادی کا درس ہے بیٹے بی بی رکیہ کے گم ہوئے روتی حسین کو تھی کیا کربلا کی مائے اپنے بچوں پہ روتی نہیں ہے کیونکہ قربانی پہ اثر پڑتا مقصد پہ ضد پڑتی ہے اپنے بچے کو روئیں نہیں روئیں اپنے بچوں یہ جتنے شہید ہیں کربلا کے بہتر تو وہ ہیں جو کربلا کے اندر ہیں ان سارے شہدہ کی شہادتوں کا مقدمہ ایک عظیم ہستی پر ہے جس کا نام مسلم ہے اور جنہیں امیر المومنین کے بیٹے امیر کہتے ہیں سرکار امیر مسلم پر ان شہادتوں کا مقدمہ پہلی شہادت کی خبر مولا حسین کو ملی سرکار امیر مسلم کی منزل زبالہ پر خبر مل گئی مولا حسین کو سرکار امیر مسلم میں نوجوان وں سے کہوں گا کہ صرف سنے نہیں ذاکرین سے انہیں کتابوں میں پڑے بھی کہ مسلم کون تھے مسلم کا مقام کیا تھا حسین جیسا سخی فرماتا تھا سیدہ میرے پاس چار علی ہیں چار علی ہیں میرے پاس ایک عباس ایک سجاد ایک مسلم ایک محمد حنفی تو شہدادی نے فرمایا تھا حسین جو دو مشکل ہیں وہ میرے ذمہ جو ان سے قدر آسان ہیں وہ اپنے ذمہ لے حسین نے فرمایا جو ساتھ جائیں گے وہ تیرے ذمہ شاہ عباس جو ساتھ جائیں گے وہ آپ کے ذمہ ساتھ کس نے جانے مولا سجاد نے اور مولا عباس نے شہدادی نے زمانتیں کیسے لیں فرمایا عباس کی ذمہ داری میری فراد تک ہے اگلے فکرے پہ ہر بندہ شامل ہو جائے گا عباس کی ذمہ داری فراد تک سجاد کی ذمہ داری دربار تک مولا حسین بادشاہ نے سرکار محمد حنفیہ سے فرمایا محمد آپ نے مدینہ جانا مورخ نے یہاں بھی پروپیگنڈا کیا مورخ کو پہلے سمجھیں کس دن بیٹھ کے مجھ سے مورخ پہ بات کر مورخ ہوتا کیا مورخ کے یہ سچا ہونا ضروری نہیں سچ نہیں بولتے سارے پروپیگنڈا کیا سرکار محمد حنفیہ کے مطالب لیکن مولا حسین کے فرمان کی نص موجود ہے کہ جب کسی نے مولا حسن کے جنازے کو روکا اور روک کے محمد حنفیہ سے کہا محمد تم گھر چلے جاؤ میری جنگ تم سے نہیں ہے فاطمہ کے بیٹوں سے تو سبت اگر تمہاری جنگ فاطمہ کے بیٹوں سے ہے تو یہ بھی فاطمہ کا بیٹا ہے اس سے بڑی فضیلت محمد حنفیہ کی نہیں ہو سکتی کہ حسین فاطمہ کا بیٹا جاؤ آپ نے مدینہ جانا ہے مولا میں کربلا نہ جاؤ آپ کے ساتھ نہ جاؤ فرمائے نہیں تم بھی کربلا جاؤ گے تو سکرہ مدینہ میں اکیلی رہے گی بندے اور طرح سے بھی چھوڑا پڑ رہے ہیں جیسے دنیا کے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے میں حسین عباس جی ایک فکرے میں رضا ایک فکرے میں میں شہدادی کا بھی چھوڑا پڑ رہا رہا ایک فکرے میں پتہ کون بندہ روئے گا یا نہیں روئے گا اکبر کی جدائی میں سگرہ نے کیا کیا آسون اٹھائیس رجب مغربین کی نماز کے بعد سے لے کر دس محرم کی فجر کی عظام تک اکبر کی جدائی میں سگرہ نے سارے مدینے کی عورتوں کو قرآن پڑھا دیا یہ بھی چھوڑا ہے بندے سمجھتے ہیں کہ بچھوڑا عام بہنوں کی طرح روتی پیٹ تھی کبھی ادھر چلی جاتی تھی کبھی ادھر چلی جاتی تھی میرے قابل اترام سامین سرکار محمد حنفیہ مدینے آئے پھر شہدادی سگرہ سرکار محمد حنفیہ سے فرماتی تھی کہ چاچا مسجد نبوی کے باہر علی اکبر کے صدقے کا دسترخان لگاؤ شہواج یہ خالص کی رئی ہے علی اکبر کے صدقے کا دسترخان شہدادی سجاتی تھی سرکار محمد حنفیہ اس پر کھانا بانٹتی تھی اور کہتے تھے یہ حسین کے بیٹے علی اکبر قصد کا لوگ کھانا کھاتے تھے یہ بچھوڑا سرکار مسلم سے کہا مسلم آپ نے کوفہ جانا ہے سرکار نے فرمایا یہیں سے جانا ہے یا گھر سے ہو لوں فرمایا میری بہن سے مل لو اکیلے جانے فرمایا نہیں جن سے زیادہ محبت ہے انہیں لے جاؤ گھر آگے بی بی رکیہ سے کہا سیدہ جو میرے ساتھ سوتے ہیں انہیں میرے ساتھ بھیج حسرت مجھے اس بات کی ہے جو ساتھ سوتے تھے پھر وہ ساتھ نہیں سوئے شاواش میں انتظار نہیں کرواؤں گا نوجوان تیار ہیں شبیہ تابوت سرکار امیر مسلم کو برامت ہونا اور میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ کوئی اور جنازہ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ اسے اٹھایا کرو اس جنازے کو اٹھائے جانے کی حسرت ہے اس جنازے کو اٹھایا کرو اسے اٹھائے جانے کی حسرت ہے ایک خط ہانی بن نوروہ کے نام سرکار امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کے حوالے کیا زیارت پہ جاؤ تو کوفہ جاؤ تو ہانی کی زیارت ضرور کرنا میرے مولا کے بڑے وفادار ساتھی جناب ہانی بن غروہ ان کی زیارت ضرور کرنا روانہ ہوئے منزلیں تیہ تیہ کرتے کرتے کوفہ پہنچ گئے استقبال بھی ہانی نے کیا جناب ہانی کے گھری ملاقات ہوتی رہے یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں میسم بھی کہت تھے زندان میں تھی عبداللہ ابن عفیف بھی کہت یہ نبینا صحابی جن کی ایک آنکھ جمل میں اور ایک سفین میں زائے ہوگی وہ بھی زندان میں تھے میسم تمار بھی زندان میں تھے میسم تمار کی شہادت جو ہے نا وہ کرولہ کے بعد ہے کرولہ سے پہلے نہیں ہے ایک سٹھ ہجری کے بعد اپنے زیاد نے سرکار میسم تمار کو قتل کی اور میسم تمار کا ایک تار آر کروا دوں بہتر شہادتوں کے بعد بھی جس نے کوفہ میں ڈٹ کے فضائل پڑے ہیں اسے میسم کہتے ہیں وہ میسم تمار وہ بھی زندان میں تھے سرکار مسلم پہنچ گئے جناب حانی بن نروہ کے گھر عمرہ آتی رہے وفاداریوں کا یقین دلاتی رہے لیکن حالات بدلتی رہے حالات کوفہ ناموس محفوظ نہ رہی ممبر ہے اس کے تقاضے میں کھول کے نہیں پڑ سکتا تاریخ ناموس محفوظ نہ رہی کچھ لوگ ڈر گئے لیکن کچھ وفادار ساتھی نہیں ڈرے کوفہ نے بڑے بڑے سردار دی ہیں حبیب ابن مظاہر کوفہ کی ہیں زوہر ابن کین کوفہ یہ بڑے بڑے سردار بھی کوفہ کے ہیں جو کربلا ہلال ناف شبیب آبس یہ سارے کوفہ کے ہیں کوفہ سے ہی گئے ہیں آنی من اروہ کے گھر ملاقاتیں ہوتی رہی لوگ میرے مولا مسلم کے پاس آکے گھروں میں بھی نماز مولا سے پڑھتے رہے پھر ایک دن تاہ ہوا کہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھائیں جہاں آپ کے چچا پڑھواتے تھے لیکن مسجد کوفہ میں مولا نے داخل ہونے سے پہلے اپنے شہزادوں سے کہا کہ یہ میری آخری نماز ہے مسجد کوفہ میں اس کے بعد میں باجمات نماز نہیں پڑھوں گا قاضی شرعہ کے حوالے نہیں کیا محمد ابراہیم سے کہا وہ لمبی گلی ہے مسجد کوفہ کی میں کھڑا ہوں تم موڑ پلٹ جاؤ پلٹ کے مجھے نہ دیکھ نہ تم قربانی ہوسین کی ہوسین کی قربانی آپ پلٹ پلٹ کے نہیں دیکھتی چلے گئے سرکار مسلم مسجد کوفہ میں تشریف لے آئے میں چاہ باہر والے دروازے تک شفے تھی لیکن جمعہ اباس میں آئے ہوئے میرے قابل ساتھ احترام سامین جب نماز ختم ہوئی تو اسلام رہ گیا مسلمان چلے گئے بڑا خالص گریہ آپ کر رہے اسلام رہ گیا مسلمان چلے گئے تنہائی جناب امیر مسلم کی میں کیا پڑھوں آپ کیا سنیں جناب امیر مسلم مسجد سے نکلے خوفہ کی گلیوں میں جاسوسیاں ہو رہی ہیں گرفتار کر کے لو میسن کو چلتے چلتے جناب مسلم پہچان کے ایک مومنہ عورت مومنہ مستور تو آکے دروازے پہ بیٹھے کیا وقت آگیا آئے آیا باب مدینہ تلعلم کے بیٹے لوگوں کے دروازے پہ بیٹھ گئے دروازے سے ٹیک لگی مومنہ توہ مومنہ مستور تھی اس کی نظر دروازے پڑتی حالات عجیب تھے نا اس نے دیکھا دروازہ بھاری ہے دروازے کے قریب آئی 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 میں اکیلی مستور ہوں گھر میں مسلم آئی آئی دیکھے کہتے جام بھر کے لے آئی تھوڑا سا دروازہ کھول پانی کا جام دیا سرکار مسلم نے الٹے ہاتھ سے لیا دونوں ہاتھوں پہ جام رکھ کے کربلا آنے والے رستے کی طرف مڑ گئے اور آواز دے کے کہنے لگے مولا میں نے مانگا مجھے مل گیا شاباش جزا اللہ مرحبا آوازیں بولند رہنا چاہیے دو چار گھونٹ پانی کے پیئے پانی پی کے پیالا توہ کو واپس کر دیا توہ پیالا لے کے اندر گئی پیالا رکھ کیا دیکھا دروازہ پھر بھاری ہے جب دیکھا دروازہ پھر بھاری ہے تو کہنے لگی قریب آکھے مسافر آپ نے پانی مانگا میں نے پانی دے دیا میں نے پہلے بھی کہا میں اکیلی مستور اٹھئے شام ہونے والی کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں اپنے گھر چلے جائیں مسلم ہم آواز دے کہتے گھر پوری دنیا کو ہم ہی دیتے ہمارا کوئی نہیں ہے جب سرکار مسلم نے فرمایا ہمارا گھر کوئی نہیں ہے تو آقا جواب سن کے ہر مومن تڑپ جائے گا جب سرکار مسلم نے کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے تو اندر سے آواز دے کہ کہتی یہ تم کوئی مسلم بن عقیل ہو شہدادی یہ کونین سلامت رکھے مقدوم آلمین آپ کو آباد رکھے یہ نوجوان وں کے چہرے جو آنسوں سے بھیگے ہیں یہ اسی طرح بھیگتے رہے یہ آنسوں ویسے نہیں آتے یہ سیدہ کی آتا ہیں مقدوم آرازی ہوں تو آنسوں آتے آنسوں نہیں آتے آتا درو سنو گے جب کہا نا تم کوئی مسلم بھی نہ کی لو سرکار فرماتے ہیں ہاں تو آ میں ہی مسلم ہوں فورم دروازہ کھول دیا آواز دے کے کہتی جنت میرے دروازے پہ بیٹھ میں اندر کھڑی ہوں مولا آپ اندر تشریف لے آئیں فرمایا تو آ مجھے یہی رہنے دوں میں کسی اور گھر چلا جاتا تو آگاتی نہیں مولا آپ میں نہیں جانے دوں گی میں بچوں نہ بچوں میں آپ کو نہیں جانے دوں گی تو اندر لے آئی اس کا غددار بیٹا اسے پتا چل گیا اس نے جاسوسی کر دی اپنے زیاد لئین نے جودہ بنت آشس کے بھائی اپنے آشس کو ایک دستہ دیکھ کے بھیجا جاؤ تو آ کے گھر کے گھیر لو اندر سے نکل لائیں تو ٹھیک ہے نہ نکلیں تو اندر گھوس کے مارنا میں کہہ گیا تم سن گئے جب آگ کے فوجوں نے تو آ کے گھر کو گھیر آنا سرکار مسلم نے تلوار نکالی فکر آگلہ کہنے کے بعد میں چھپ بدے کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں سرکار مسلم تیار نکال کے چھت پہ چڑھنے لگے کہ میں یہاں سے جنگ کا آغاز کروں تو کہتی یہ مولا باہر نہ جانا سرکار مسلم فرماتے میں باہر نہ گیا یہ اندر آ جائیں گے مولا اندر آنے دیں سرکار مسلم فرماتے تو تمہیں نہیں پتا ہمیں چادریں کتنی پیاری ہیں ہم چار دیواری کا تحفظ پامال نہیں ہونے دینا چاہتے سرکار مسلم باہر نکلیں کوفہ کی گلی میں سردار سب جنگ شروع ہو گئے اکیل کے بیٹے نے لڑنا شروع کیا سفوں پہ سفیں لٹنے لگی گلی میں تلوار چلاتے تھے سار اڑ کے چھتوں پہ گرتے تھے لاشوں پہ لاش بکھرنے لگے پہلا دستہ ختم ہونے کے قریب آیا ابن اشس نے پھر پیغام بیجا ابن زیاد فوج اور بیج فوج اور آگئی جب دوسری بار آئی پھر سرکار مسلم لڑے جب تیسری بار اس نے بندہ بھیجا فوج پھر کم پڑ گئی اور بھیج ابن زیاد کہتا ہے صرف یہ بتا مسلم کے ساتھ بندے کتنے ہیں یہ کہتا ہے بندہ تو کوئی نہیں اکیلا ہے لیکن کوفہ کا کوئی دکان والا نہیں یہ اکیل کا بیٹا ہے یہ علی کا بتیجہ ہے یہ ابو طالب کا پوتا ہے لڑنے کے لیے فوج اور چاہیے اپن زیاد کمینے نے کہا اسے پکڑا نہیں چاہے گا گڑا کھو دو انہوں نے اپنی آقبت کے لیے گڑا کھو دا سرکار مسلم کا پہلا قدم گڑے میں آیا ابھی پہلا قدم گڑے میں تھا ایک لئین نے مکان کی ست سے تلوار کبار کیا سرکار مسلم کا اوپر والا ہونٹ کٹ گیا کٹے ہوئے ہونٹ کے ساتھ ایک بار سرکار مسلم نے کربالانے والے رستے کی طرف روخ کر کہا بطول کے بیٹے مسلم کا سلام سیدہ آپ کو سلامت رکھے شہدادی یہ کونین آپ کو سلامت رکھے بطول کے بیٹے مسلم کا سلام جنگ ہوتی رہی سر کٹتے رہے مسلم لڑتے رہے لڑتے لڑتے انہوں نے زنجیر پھینکے مسلم کو تاک پہنایا ہتھ کڑیاں پہنائیں بیڑیاں پہنائیں زنجیروں میں جھکڑے ہوئے میسم سپاہیوں کے درمیان چلے یہ سرکار امیر مسلم سے کہتا ہوں مولا مسلم زنجیر پہن کے سپاہیوں کے درمیان چلنا آسان ہے کون روئے گا کون روئے گا سرکار مسلم زنجیر پہن کے سپاہیوں کے درمیان چلنا آسان ہے حوصلہ دیکھ یہ نا سجاد کا کہ گردن میں توق ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں کمر میں لنگر پیروں میں بیڑیاں ایک طرف ایک پپی ہو دوسری طرف دوسری پپی ہو ساتھ ساڑھے تین سال کی بغیر چادر والی بہن ہو شام کا بازار ہو عوالے آرہی مار باغی کی بہن سیدہ آپ کو سلامت رکھے مخدوم آپ کی سنو سرکار مسلم کو لے کے یہ سپاہی دربار میں داخل ہوئے پہلا قدم سرکار مسلم کا دربار میں آیا ایک حرامی کونے میں بیٹھا تھا کہتا ہے اتنی سنجیدگی سے نہ اتنے غرور سے نہ سامنے امیر بیٹھا ہے سلام کر سرکار مسلم آواز دے کہ مالی امیر کہتا لے مسلم وعدہ ہو گیا تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا میرا وعدہ ہو گیا قیامت آ جائے گی دنیا ہمیں غریب کہے گی جزاک اللہ مرحبا سلامت رہو نوجوان ماتم بھی کرتے آو فکریں بھی سنتے آو تمہیں امیر کہے گی وسیعت مکمل ہو گئیں انتظار نہ کرواؤں یا کہتا ہے کوئی آخری بات سرکار مسلم کہتا نماز پڑھنے دے یا جلاد سے کہتا لے جاؤ مسلم کو دار الامارہ کی چھوٹی پہ جا کے نماز پڑھواؤ سرکار امیر مسلم دار الامارہ کی چھوٹی پہ آئے کیا نعرہ تقبیر تھا جو بندی ہوئی زنجیروں کے ساتھ اللہ اکبر سرکار مسلم نے نماز شروع کی قیام مکمل ہوا مسلم رکو میں آئے رکو کرنے کے لئے ہاتھ نہیں کھولے گئے جلاد کی تلوار اٹھ گئی رکو میں مسلم کے جلاد کی تلوار اٹھی کہ سرکار کریم کرولا نے مولا عباس سے کہا عباس رکوفہ کی طرف دیکھ میں ماتمی جوانوں کو دیکھ رہا ہوں بیتا بیٹھو ماتم کرنے کے لئے سرکار عباس نے کوفہ کی طرف دیکھا دونوں ہاتھ مولا حسین کے پیروں پہ آگئے آواز دے کے کہتے مولا ایک بار کوفہ جانے کی اجازت دے عباس کوفہ جا کے لڑو گے آواز دے کے کہتے ہیں نہیں لڑوں گا نہیں صرف اتنا دیکھ لیں دار اللہ مارا کی چوٹی کتنی بلند ہے سر کٹ جائے گا وہاں سے گرے گا بازار کی زمین سخت ہے فرمایا تو نے چھت دیکھی ہے بازار نہیں دیکھا بازار میں کیا فرمایا بازار دیکھ تو صحیح بازار کے سفیر سیدہ سلامت رکھیں آباد رہو آباد رہو تلوار چلی سرکار مسلم کا سر کٹا بی بی سیدہ نے آگوش میں لیا حسین ابباس فکرہ برداشت کر لینا مہاتمی جوانوں فکرہ برداشت کرنا عدیل برداشت کرنا آگر فکرہ برداشت کیجئے گا میں تاریخ چاہیے تھا کہ یہ تلوار کے ساتھ سرکار مسلم کا بدن بازار میں پھینکتا اس نے تلوار سے نہیں پھینکا ہاتھ سے نہیں پھینکا اور مجھ سے پوچھنا بھی نہ کس سے پھینکا یا میں مر جاؤں گا یا تم مر جاؤں گے اس نے کوفہ کی زمین پڑا گیا بازار کوفہ میں آ گیا ماتمی جوان جو ماتم کرنا چاہتے ہیں انہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں نوز حج کو قتل ہونے کے بعد کوفہ والوں نے مسلم کو دفن کر دیا بتاؤ مجھے دفن ہو گئے نہیں دفن ہوئے سوال کر پھر ہوا کیا آسون جس بندے نے سننا اور ماتم کرنا نوز حج سے لے کے سولہ حج تک کوفہ کے بچے مسلم سے کھیلتے رہے جس بندے کا ہاتھ ابھی سینے پہ نہیں آیا نوز حج سے لے کے سولہ حج تک کوفہ کے بچے مسلم سے کھیلتے رہے اب سوال کر آخری فکرہ کہہ رہوں دس جلحج کو مسلم دفن ہو گئے تھے نہیں دس جلحج کو جو لوگ نماز پڑھنے مسجد میں آئے تھے آزاداروں سنو لکھ کہتے تھے آؤ سنو اپنے پیش نماز سے کہتے تھے جلدی نماز پڑھا کل سے ایک جنادہ کنفہ کی گلیوں میں پڑھا ہے ہم نے اسے دفنان آئے سنو کہ پھر کیسے دفنایا گیا پھر دفنایا نہیں گیا پھر اٹھایا نہیں گیا پھر قبر میں اتارا نہیں گیا میں بتاتا ہر مسلمان اپنے حصے کی رسیل آتا مسلم کے پیر میں بانتا پھر اپنے گھوڑے پہ بیٹھتا گھوڑے کو جو بالاروں میں کھینچا گیا ہے اور مسلم کے بدن سے آوال آتی تھی علی کی بیٹھیا میں نے اپنے بدن سے تمہارے پیروں کے لیے مجلس پڑھنا تیجن دیلا